بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نیوٹرز کی صفوں کے اندر شدید ترین بچینی ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سیاستدان نے ان کے آگے جھکنے سے صاف انکار کر دیا ہے شکست تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ کی جانب میں بڑوں کپتان کے بڑے انکار اور اگلے پانچ دن میں کپتان کی واپسی کے حوالے سے غیر جانبدار ذرائق کے دعویوں کی جانب آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کموں بیش تین مرتبہ نیوٹرز کی جانب سے پاکستان کے کسی سیاستدان کو سیاسی ماحول سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی دو مرتبہ تو یہ کوشش کامیاب ہو گئی لیکن اب کے بار تیسری بار باوجود ہر طرح کے اتھکنڈوں کے نیوٹرز کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی اور اس مرتبہ گیم ان کے ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے جی ہاں بالکل میں ستر کی دہائی اور نبوے کی دہائی کی جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے زلفکار لی بھٹو کو اور اس کے بعد نواز شیف کو آسانی کے ساتھ مائنس کر لیا گیا ان کی جگہ نئی سیاسی جماعتیں بھی آ گئیں انہوں نے الیکشن بھی جیت رہی ہے اور ان کے حکومتیں بھی بن گئیں لیکن اس مرتبہ وہ سب کچھ جو کہ زلفکار لی بھٹو یا نواز شیف نہ کر سکے نیوٹرز کے حوالے سے وہ عمران خان نے کر دکھایا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا بڑا ووٹ بینک اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پاکستانی عوام ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ کمپیٹیو انیلسز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے رینما بھاگ گئے بھٹو کے کتنے بھاگے تھے نواز شیف کے کتنے بھاگے تھے ہم اس ڈیبیٹ کے اندر نہیں پڑتے سوشل میڈیا کا دور ہے الیکٹونک میڈیا کا دور ہے تمام تر چیزیں اس وقت پاکستانی عوام کے سامنے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی اپنا کام کر رہا ہے اور وہ تمام تر چیزیں عوام کے سامنے بڑے ہی واضح انداز میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت پاکستانی عوام سب سے زیادہ اور بڑی تعداد میں کس شخص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ کپتان سے دو دنوں کے اندر دو رابطے قائم کرنے کی کوششیں کی گئیں دو رابطے کیے گئے اور ان رابطوں میں عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ وقتی طور پر آپ کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہو جائیں معاملات کو شاہ محمود قریشی یا دیگر لوگوں کے حوالے کر کے تھوڑی سی گرد بیٹھنے دیں معاملات کو صدرنے دیں اور اس کے بعد آپ کی دوبارہ سے سیاست میں واپسی ہو سکتی ہے دو تین سٹیجز کے اوپر عمران خان سے یہ بات ہوئی تھی یہ بھی کہا گیا عمران خان کو کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں یہ بھی عمران خان کو کہا گیا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں شاہ محمود قریشی کو کسی اور کو آگے کر دیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر سیاست نہیں چھوڑتے تو پرائم میریسٹر کے امیدوار سے پیچھے ہو جائیں صدر ممکت کے عودے کے لیے آگے آجائیں اس قسم کے آپشنز عمران خان کے سامنے رکھے گئے لیکن عمران خان نے ذرائع کے مطابق صاف انکار کر دیا ہے اور اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر جہاں پہ عمران خان کی واپسی ہو رہی ہے اس واپسی کو روکنے کے لیے تمام تر منفی اتکنڈے استعمال کرنا آج یہ جو گزری رات ہے اس سے شروع کر دیے گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس شہر سے عمران خان کو غیر آنی اور غیر قانونی طریقے سے زور زبرست تھی سب سے پہلے پاکستانی سیاست سے نکالنے کی کوشش کی گئی وہ شہر تھا جناب شہر کراچی جس قسم کا ماحول وہاں پر پیدا کیا گیا پیپس پارٹی کو جس طرح سے فیسیلیٹیڈ کیا گیا ایک سپیس کریئٹ کیا گیا وہاں پر جماعت اسلامی آئی لیکن اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی کہ تمام ترین کی کوششوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کمبین نہیں ہو سکی عمران خان وہاں نہیں گئی لیڈرشپ وہاں نہیں گئی لیکن پھر بھی لوکل بارڈیز میں برے ترین جو پاکستان کی تحریک انصاف کی کرگردگی باوجود تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف آ گئی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اب جب پندرہ جون کو کراچی کی میرشپ کا معاملہ سامنے ہے تو جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اتحاد ہو گیا اور اس کے بعد اتحاد کے بعد یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب کسی طور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے اتحاد کے نتیجے میں بننے والے میر اور ڈپٹی میر کو نہیں روکا جا سکتا تو پھر اس کے بعد ہوا کیا جی ہاں بالکل جو ہمیشہ سے ان کا وطیرہ رہا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کراچی کے صدر اکرم چیما جو گرفتار منتخبر حقین کی رہائی اور میر کے الیکشن کے حوالے سے فال کردار ادا کر رہے تھے انہیں پیپس پارٹی کی حکومت نے فستیت کا مظہرہ کرتے ہوئے شارعہ فیصل سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے یہ ٹویٹ کیا ہے نیم الرحمان صاحب نے بھی پیپس پارٹی اس فاشزم کے ذریعے اپنا میر بنا کر کراچی پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ انہوں کا خواب کبھی پورا نہیں کرنے دیں گے الیکشن کمیشن کیا ایسا الیکشن کرانا چاہتا تھا اکرم چیما عابد جلانی اور تمام منتخ برکان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اب یہ وہ اتکنڈے انہوں نے شروع کر دیئے اس کے بعد آپ سے جو تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے وہ خبر مزید خوفناک ہے منگو پی ٹون یوسی فورٹین کے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے چیئرمن منیب الرحمان یوسف زی صاحب کو بورڈ آفیس نازم آباد کے قریب سے گرفتار کر کے لا پتہ کر دیا گیا ہے اور حافظ نیم الرحمان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ ایک طرف سندھ حکومت کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہاں پر بکری ہوئی ہے کچھ بھاگ چکی ہے عمران خان کو چھوڑ چکی ہے اس لیے نیم الرحمان صاحب آگا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جناب کے ایک طرف سندھ حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت میں منتخب ارکان کو انتخابات میں پہنچائے اس میں ذمہ دائی سے اپنی انکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف سندھ حکومت نے منتخب نمائندوں کو پولیس کا ذریعہ اٹھا کر غائب بھی کرنا شروع کر دیا ہے پیپس پارٹی کی سندھ حکومت کو یہ کھولی چھوٹ کس کی ایمان پر ملی ہے منتخب نمائندوں کو اپنے لیڈر کو چننے سے روکنا الیکشن پریسس کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے اور انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزی ہے اگر ایسے ہی من مانی کرنی تھی تو الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی نمائندوں کو پہلے ڈرائیا دھمکایا نام ماننے پر گھروں سے اٹھایا اور غائب کر دیا انسانی حقوق کی اس سنگین خلاف ورزی پر دنیا کے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ دنیا میں جمہوریت کا را گلاپنے والے بلاول بھٹو کیسے گلی محلوں کی منتخب نماننوں کو اغوا کرا کے زبردستی شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہے جناب اس پیپس پارٹی کی صورتحال جو کہ جمہوریت کو بہترین انتقام کہتی ہے یہ ہے ان کی تمام ترحرکتیں کہ پاکستان کو وہ کہاں پر لے آئے ہیں نام نامات جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہوئے مقصد ان کا کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ روکا جائے اچھا دوسری جانب آج بجٹ بھی پیش ہوا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنا از حد ضروری اس لیے ہے کہ گزشتہ چودہ ماہ کے اندر آخر کار کیا انہوں نے کیا انفلیشن بارہ اشاریہ سات فیصد سے چالیس فیصد جیڈی پی چھے شاریہ ایک فیصد سے زیرو اشاریہ دونوں فیصد انڈسٹریز کی ترقی چھے شاریہ آٹھ سے مائنس دو اشاریہ نو پر لے گئے اگریکلچر چار اشاریہ تین پر تھا ایک شاریہ پچپن پر لے گئے سرفیسز چھے شاریہ چھے کی ترقی تھی زیرو اشاریہ آٹھ پر لے گئے پر کیپٹ انکم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیچے آگئی سترہ سو پینسٹھ جو ہے وہ ڈالر تھی اس سے پہلے اور اب ہوگی جناب پندرہ سو اٹھ سٹھ اور انویسمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پندرہ اشاریہ ستر فیصد تھی پہلے اب تیرہ اشاریہ تری سٹھ فیصد رہ گی یہ ایک نامک سروی آف پاکستان کی عدد و شمار ہیں اپنی طرف سے نہیں دیئے گے یعنی یہ چودہ ماہ کے اندر یہ تجربہ کار حکومت اور تجربہ کار فانانس میسٹر کی کرکردگی ہے اور واحد ان کا ایجنڈا کیا تھا کہتے تھے جناب پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے اور ہم پاکستانی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا چاہتے ہیں لیکن کیا حالت انہوں نے پاکستان کی کر دی آپ کے سامنے ہے خود عساق ڈار صاحب فرما چکے کہ پچیس برس سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں اتنا لمبا انتظار کبھی انہوں نے نہیں کیا جو ہے وہ نہیں کروایا اور ابھی تک ہمیں ان سے کوئی پرام نہیں مل سکا اور پھر وہ باتیں کرتے ہیں جیو پولٹکس کی باگر دیگر ماحول کی آئی ایم ایف کو پاگل نہیں ایک ادارہ ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے پاکستان کے سیاسی ماحول کا پاکستان کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے آئین اور قانون کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ بارہا کہہ چکے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ہلک میں ملک کے جو سیاسی اور آئینی ترین ماملہ ہے اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ خاص طور پر آج بجٹ پیش کیے جانے کے بعد پی ڈی ایم سے رومانس ختم ہوا چاہتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اور اب کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ مافی تلافی کر کے دوبارہ سے وہ کچھ اس قسم کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی اگر واپسی ہو جائے تو دوبارہ سے پاکستان طریقہ انصاف وہ خیال ان کا یہ ہے جس کے اوپر پہلے بھی بار بار جو ہے وہ جو سے کہتے ہیں کہ جہاں پر معاملات رکھتے رہے اسی پلیٹ فارم پر میں آپ کو بتاتا رہا کہ عمران خان سے درجن بر سے زائد دفعہ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا ان سے کچھ شرائط بنوانے کی کوششیں کی گئیں کچھ پیشکشیں بھی کی گئیں لیکن عمران خان کسی بھی بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے اور ان کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے اوپر اس تمام تر معاملے کے اوپر چلیں گے اب اس موجودہ صورتحال کے اندر کے جب تمام تر کوششیں انہیں کر لیں کراکچی الیکشن بلدیاتی انتخابات کے بعد جو صورتحال وہاں پر پیدا ہو رہی ہے اگر ان کے یہ تمام تر منفی اور غیر جمہوریت کھنڈے ہو جاتے ہیں ناکام اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراکچی جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے وہاں اگر جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد سے شہر کا میر بھی آ جاتا ہے جماعت اسلامی کا شہر کا ڈپٹی میر بھی آ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو گویا ایک مرتبہ پھر عمران خان جن کو حکومت سے بدخل کیا گیا تھا غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کراکچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کے ذریعے حکومت کے اندر یہ بالواسطہ طور پر مستقبل کی کراچی کی سیاست پر گیرے اثرات چھوڑے گی بلکہ مستقبل کی جو پاکستان کی سیاست ہے اس پر بھی گیرے اثرات ہوں گے خود ذرا تھوڑی دیر کو یہ تصور کر لیجئے یہ ذرا سوچ لیجئے کہ ستر کی دہائی کے اندر جب ظلفکار لی بھٹو کو منس کیا جا رہا تھا یا نبے کی دہائی کے اندر جب نواز شیف کو منس کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد ہونے والے جو بھی انتخابات تھے کیا ان کے نتیجے میں اس طرح کسی ایک شہر سے بڑی تعداد میں جو اس وقت کی سیاسی جماعت نہ صرف وہ جیتی تھی بلکہ جیتنے کے ساتھ ساتھ وہ اس پوزیشن میں بھی آگئی تھی کہ وہاں پر وہ مین پلئیر کے طور پر اپنی حکومت بنا سکے اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کراچی کے میر ڈپٹی میر کے لیکشن میں فرنٹ فوٹ پر ہے اگلی صفوں پر ہے کیونکہ جس طرف وہ جائے گی اسی طرف اسی پارٹی کا جو ہے وہ میر بنے گا اور اس وقت کیونکہ وہ تیسے نمبر پر موجود ہیں پیپس پارٹی اگر اپنے ساتھ ملا لیتی ہے نوازلی کو بھی جی جو آئی فے کو بھی دیگر جو چھوٹی موڑی سیاسی جماعتیں ٹی ال پی وغیرہ ان کو بھی اس کے باوجود ان کے پاس سادہ اکسیت نہیں جبکہ دوسری جانب جماعت اسلامی اور پاکستان طریق انصاف ملا کر جو ہیں وہ سادہ اکسیت بڑی ہے آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتی ہے نو دس نشستیں ان کی سادہ اکسیت سے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اب اس ماحول کے اندر بات کیا ہو رہی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جناب اور بالکل یہ بازے بات ہے کہ کسی کو شرب نہیں آتی اس وقت جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضور آٹا گیارہ سو سے تین تیس سو روپے کا ہو گیا ہے جواب آتا ہے امران خان کو نہیں چھوڑیں گے سوال پوچھا جاتا ہے حضور ڈالر ایک سو ساٹھ سے تین سو روپے کا ہو گیا جواب آتا ہے امران خان ملک دشمن ہے سوال کیا جاتا ہے حضور پیٹرول ایک سو پینٹالیس سے دو سو ستر روپے تک جو پہنچ گیا جواب آتا ہے طریقہ انصاف دہشتگرد ہے سوال ہوتا ہے جناب مہنگائی سترہ سے چالیس وصد تک پہنچ گی گزارہ نہیں ہو رہا جواب آتا ہے زبان پارک میں دیشتگرد چھپے ہوئے ہیں سوال ہوتا ہے حضور الیکشن کب ہوں گے جواب ہوتا ہے جناب کی عدالت اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بنائے سوال ہوتا ہے حضور سات سے پینٹالیس روپے تک پہنچ گئی یونٹ بجلی کی سستی کب ہوگی جواب آتا ہے پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے سوال ہوتا ہے جناب گیس میٹر کا کرایا پانچ سو روپے آپ نے لگا دیا سرسر غیر قانونی ہے پبندی لگا دیں گے سوال ہوتا ہے جناب حضور ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جواب دیتے ہیں جناب ہم عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے اور عمران خان کیا واقعی بھاگ رہا ہے جو سوال کیا جاتا ہے کہ حضور آئین اور قانون پر عمل درامت نہیں ہو رہا ملک بنانا رپبلک بن گیا جواب آتا ہے ہم عمران خان کو ہر صورت گرفتار کر لیں گے لیکن دوسری جانب صورتحال کیا ہے جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے ہیں یا گرفتار کر لیں گے ان کے حوالے سے ہمارے دوست مجاہد خٹک صاحب ہمارے سینئر انہوں نے ایک زبردست تحریر لکھی زبردست انہوں نے ایک بات کی وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دیڑ سو سے زائد مقدمات قتل کی دھمکیاں لمبی قید کے امکانات عدالتوں کے چکر قریبی لوگوں کا الگ ہو جانا ستر سال کی عمر گنتے جائیں کتنی چیزیں ہیں اور سوچیں کہ یہ شخص کتنے بڑے دباؤ سے گزر رہا ہے اس کے باوجود اس کی نہ صرف اس سے مذاب برقرار ہے میڈیا کے سامنے ہستا مسکراتا ہے کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں ہے اس شخص کے پیچھے قوم پاگل کیسے نہ ہو یہی مسئلہ حکومت کے لیے بنا ہوا ہے اتنی بے پناہ مقبولیت کو کیسے ختم کریں اور میں اضافہ کروں گا کہ یہی مسئلہ خفیہ ہاتھوں کے لیے بھی بنا ہوا ہے خیٹک صاحب سب حرب ناکام ہو گئے ہیں اتنا دلیر اور مضبوط احساب کا مالک ہماری سیاسی تاریخ میں اور کوئی نہیں اور یہ بات لکھنا ایک کرز تھا جو ہم نے ادا کر دیا ہے ہم بھی کرز ادا کر رہے ہیں آپ کو بھی کرز ادا کرنا ہے کیونکہ عمران خان نے آپ کے لیے پاکستانی عوام کے لیے جمہوریت کے لیے آئین کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے پاکستانی عوام کو ہر صورت کرز ادا کرنا ہے یہ جو جنگ عمران خان لڑ رہے ہیں یہ پاکستانی عوام کے حقوق کی جنگ ہے یہ پرومن جدوجہد جو عمران خان کر رہے ہیں یہ آئین جمہوریت اور پاکستانی عوام کے حقوق کی جنگ ہے یہ جنگ جو پرومن طریقے سے عمران خان گزشتہ چودہ ماہ سے بلکہ گزشتہ ستائیس سال سے لڑ رہے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کی جنگ ہے ایسے لوگوں کی جنگ ہے کہ جن کو سے پہلے پاکستان کی پچتر سالہ سیاسی تاریخ کے اندر کبھی وہ انسانی حقوق ہی نہیں مل سکے جو کہ ایک نارمل قسم کے انسانی حقوق پوری دنیا کے اندر ہوا کرتے ہیں باقی آئیڈیل صورتحال کی طرف تو ہم جائے نہیں رہے اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا چکے گزشتہ چودہ ماہ کے اندر پی ڈی ایم کے سٹولے کی جانب سے ان کے سہولتکاروں کی جانب سے ان کے ہینڈلرز کی جانب سے لیکن میڈیا اس تمام تر معاملے کے اوپر مکمل طور پر خاموش ہے کیوں خاموش ہیں اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کیونکہ بڑے انکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ہمیشہ سے ان کا مسئلہ کیا رہا ہے بڑی گاڑی ہو جائے بڑا پلات ہو جائے بچے اچھے سکولوں کے اندر پڑھ رہے ہوں دس پندرہ بیس پچیس تیس لاکھ تنخواہ ہو تو پھر ہمیں کس بات کی پروائے کے ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے لیکن عمران خان یہ جنگ جیتنے کا عظم کر چکا ہے پاکستانی عوام کے حقوق کی اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جیت کر دکھائے گا اپنا بہت خیال لکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد